واسٹ اپ گائز آئیم اے جار آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کو پتھانی سوٹ کے ساتھ کون کون سے جوتے پہننے جائیے میں آپ کے ساتھ پتھانی سوٹ کی تین سے چار ویڈیو کور کر چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو کپلیٹ انفرمیشن دی ہے کہ آپ کو پتھانی سوٹ کس طرح سے پہننا جائیے کون کون سی ٹپس کا کھاہ رکھنا چاہیے بات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹوپ سکس جوتے شیئر کرنے والا ہوں جو کہ آپ کے پتھانی سوٹ کی لپ کو نیکس لیول پہ لے کے جانے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کریں گے بھائی اگر آپ اپنی فیشن سنس کو نیکس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے جوتوں پہ انویس لازمی سے کرنا پڑے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے چاہے آپ کوئی بھی آؤٹفیٹ پہنے لوگ آپ کے جوتے نوٹے ضرور کرتے ہیں اس لیے ہم آپ کو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ چاہے آپ اپنے آؤٹفیٹ پہ تھوڑا سا کم انویس کریں بڑ اپنے جوتوں پہ کبھی بھی کمپرومائز مت کریں ایک اچھے برینڈی جوتوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ایک تو آپ کو پہنے ہوئے اچھے لگیں گے دوسرا آپ کمفرٹ رہیں گے اس میں تیسرا وہ آپ کی لونگ ٹرم تک انویسمنٹ رہے گی فوٹوے نمبر وان is پشاوری چپل آپ اس کو پتھانی چپل بھی بہت سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو اوریڈی پتا ہے پتھانی سوٹ ایک مردانہ لک دیتا ہے ایک ڈیشنگ لک کریئٹ کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ہمیشہ ڈیشنگ فوٹوے ہی چھوز کرنے چاہیے تو آئی ٹھنگ پشاوری چپل اور پتھانی سوٹ کا بیسٹ کمبینیشن رہتا ہے بگوز جب بھی آپ پتھانی سوٹ کے ساتھ پشاوری چپل پہنتے ہو آپ کی بہت دگڑی سی لک آتی ہے اس لیے اگر آپ فرسٹ ٹائم فوٹوے چوز کر رہے ہو پتھانی سوٹ کے ساتھ تو مای رکمینڈیشن آپ کو پشاوری چپل چوز کرنی جائیے بگوز پشاوری چپل میں آپ کی لک بہت زیادہ سٹننگ اور کلاسی آئے شیوز نمبر ٹو اس ڈبل منک سٹریک شوز پہلے پاکستان میں برینڈز پہ یہ شوز فائنڈ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا پر اب ہر برینڈ نے یہ شوز لانچ کرتی ہیں نو ڈاوٹ یہ شوز بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور آپ اس کو اور بھی تریڈیشنل ڈریسز کے ساتھ پہن سکتے ہیں لائک آپ اس کو کورتا بجاما کے ساتھ پہن سکتے ہیں شوار کمیز کے ساتھ پہن سکتے ہیں اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو پتھانی سوٹ کے ساتھ پہن سکتے ہیں بھائی اس شوز کو سب سے زیادہ ڈیفرنٹ اور ڈیشن بنانے والے اس کے ساتھ پہن سکتے ہیں آپ ان کو کلپس بھی بول سکتے ہیں اس میں آپ کو سنگل سٹراب بھی ملے گا ڈبل سٹراب بھی ملے گا اور ٹریپل سٹراب بھی ملے گا آپ اپنے سٹائل کے اپنے کو چوز کر سکتے ہیں پہ میں زیادہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو دبل مانگ سٹراب بھی چوز کرنے جائیں گے فوتوے نمبر 3 is لوفرز ہنڈز ڈاون گائز جو میری ویڈیوز ہوری دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ لوفرز کتنے زیادہ اہم شوز ہیں بگوز لوفرز آپ کے ساتھ بھی پہن سکتے ہو آپ اس کو فورمل درسنگ کے ساتھ بھی پہن سکتے ہو اور آپ اس کو ٹریڈیشنل درسنگ کے ساتھ بھی پہن سکتے ہو اگر آپ کا بجت تھوڑا زیادہ تائیٹ ہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ باکھی سارے شوز پہنے آپ ایک ہی شوز میں سارے فنکشنز لوفرز بائے کر رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمند کروں گا کہ آپ براؤن کلر چوز کریں بگوز براؤن کلر ایک بہت ہیزا ورسٹائل کلر ہے اور آپ اس کو کسی بھی ڈریس کے ساتھ اور کسی بھی فنکشن پہ پہن سکتے ہو بگوز اگر آپ بلیک کلر چوز کرو گے تو آپ ریسٹرک ہو جاؤ گے آپ اس کو سارے آؤٹفٹ کے ساتھ نہیں پہنے سکتے ہو گے فوٹوے نمبر پور is چلسی بوٹ چلسی بوٹ with پتھانی سوٹ it doesn't make sense کچھ بھی کچھ بھی جی ہاں بھائی اور it makes sense and it's also increase your fashion sense میں نے بھی پہلے کبھی پتھانی سوٹ کے ساتھ چلسی بوٹ نہیں پہنے تھے بہت جب میں نے پہنے میں نے دیکھا کہ میری روک بہت زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہی تھی اور یہ اتنے زیادہ ڈیشنگ اور کلاسی لگ رہے تھے آئی کانٹ ایکسپلین اس لیے بھائی میرا ماننا یہ ہے سردی آرہی ہے اگر آپ سردی میں پتھانی سوٹ پہننا جا رہے ہو تو آپ اس کے ساتھ چلسی بوٹ ضرور پہنو چلسی بوٹ پہن کے جب بھی آپ کسی بھی فنکشن پہ جاؤ گے لوگ آپ کے جھوٹے نوٹس ضرور کریں گے شوز نمبر فائم is لیسپ شوز بھائی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ فنکشن پہ تھوڑے سے سوفر لگو مچور لگو آپ کی ڈیسنڈ لک آئے تب آپ کو لیسپ شوز پہننے چاہیے اب لیسپ شوز میں کئی ٹائپس آتی ہیں بٹ میں نے دو پک کی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوکسپورٹ شوز کی اوکسپورٹ شوز میں آپ کی بہت زیادہ کلاسی اور ڈیسنڈ لک آتی ہے اگر آپ اوکسپورٹ شوز نہیں پہننا چاہتے ہیں تو آپ بروگز بھی چوز کر سکرے ہیں بروگز میں آپ کی تھوڑی سی سیمی فارمل لک آئے لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ فٹویر نمبر سکس اس پلی فلوپ اگر آپ ریگون روٹین میں پتھانی سوٹ پہننا چاہ رہے ہو یا آپ ٹرینٹ گیلزنگ میں جا رہے ہو تب آپ پتھانی سوٹ پہننا چاہ رہے ہو یا آپ گرمی میں پتھانی سوٹ پہننا چاہ رہے ہو تب آپ پلی فلوپ پہن سکتے ہو پلی فلوپ ایک چپل ہے اور نو ڈاوٹ یہ چپل بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اگر آپ کو ویڈیو میں تھوڑی سی بھی حیل ملیا آپ کو لگا کہ یہ ویڈیو میرے لیے تھوڑی سی بھی حیل فول ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا بگوز جب بھی میں اسی طرح بھی اور ویڈیوز اپلوڈ کروں گا وہ آپ تک پہلے پہنچیں گی آئی ویڈیو لوگ کو ٹیک کیر